بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پلسطین یا عرض مقدس کو پہنچنا تھا لیکن وہ بہت لمبا اور طویر فاصلہ تھا لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سرح سینہ میں سے لے کے جانا تھا وہاں بہت سخت گرمی اور تفتی ہوئی ریت اور زمین بہت تفتی ہوئی تھی اور اوپر سخت گرمی تھی اس وقت بھی ان کی قوم میں یہی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ ہم تو وہاں بہت سکون سے رہ رہے تھے اور جو ہے وہ سب چیز میسر تھی ہمیں یہاں آپ ہمیں لے کے آئے اور اپنی مشکل ہو گئی ہمارے پاس کھانے کیلئے بھی نہیں ہے اور پینے کیلئے بھی کوئی چیز نہیں ہے تو اس بات کا موسیٰ علیہ السلام کو بہت احساس ہوا وہاں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور تو وہ پورے جو مہاجرین تھے جہاں جا رہتے تو ان کے سروں پر بادل تھے اس طرح سے ان کے لئے سائے کا انتظام کر دیا گیا اور وہ گرمی کی شدت سے محفوظ ہو گئے اور کھانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمت اکھتی لیا بہترین نعمت اکھتی لیا بھولتے ہوئے آتے ہیں اور وہ آرام سے ہر کسے بھی وہ کسی چیز سے مارتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے پرندے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بھیجے تاکہ وہ اسے شکار کریں اور پکا کے کھائیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان پر نازل کیا یہ بہت بڑی نعمت تھی اور بہت عرصے تک بلی اقلائی اس سہرائے سینہ میں قیام کیا اور اسی من و سلوہ سے اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے لیکن اس سہرہ میں آہستہ آہستہ ان کے پاس پانی کی بھی کمی ہو گئے اور بہت برا حال ہو گیا پانی کی شدہ سے لہذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ دعا کریں یہاں پہ تو ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا اور بغیر پانی کے ہم کیسے زندہ کر سکتے ہیں ہمارے لئے لئے بہت مشکل ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ یہ جو چٹان ہے قریب ہی اس پہ آپ اپنا زور سے عصا مانیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جو اس چٹان میں مارا تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوز پڑے بارہ چشمیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ بارہ قبیلے تھے اور اگر ایک ہی قبیلے ایک ہی چشمہ ہوتا تو وہ ہو سکتا تھا اس میں سے لڑ جاتے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بارہ قبائل بارہ ٹرائپس کے لئے بارہ چشموں اس چٹان میں سے جاری کیے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ جب خود ہی دھون لیا خود ہی سلیک کر لیا اور ان میں آپت میں جھگا بھی نہیں ہوا اور وہ اس طرح سے اب پانی کی بھی ان کی ضروریات تھی وہ بھی توریوں میں لیکن وہ بہت ہی ناشکری قوم بلی اسرائیل جو تھی انہوں نے نہ اس نعمتوں کا شکر ادا کیا نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکر ادا کیا اور آخر میں وہ اس سے بھی اپتا گئے لہذا بہت دن تک وہ اسی سہرہ سینہ میں اسی پانی اور اسی منو سلوہ سے مستفید ہوتے رہے اور تو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہیں تھی اب وہ ایک آزاد قوم تھے جو کہ فرون کے آزاد یا فرون نے جو مشکل ان پر ڈھائی ہوئی تھی اس سے بھی وہ رجات مل گئی تھی اور بہت ہی منو سلوہ جیسی نعمت سے اللہ تعالی نے ان تو نوازا ہوا تھا پانی تھا اور وہ بغیر کسی پریشانی ہے کہ وہاں سہرہ سینہ میں قیام کر سکتے تھے اسی اجنہ میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر پلایا جو کہ قریب ہی تھی اور وہاں پہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورید نازل فرمائی تیس دن کا اللہ تعالی نے ان کو قیام کرنے کا کہا وہاں انہوں نے عبادت کی نماز روزے رکھے کوہتور پر اور ان کو تورید کا قفع ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یہ ترپاس کی مجھے دس دن اور دے دیے جائیں لہٰذا اللہ تعالی نے ان کی بات مان لیا اور چالیس دن وہ کوئی تور پر رہے کوئی تور پر آنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اگر کوئی مشکلر کوئی پریشانی ہو یہ بہتنے نہ پائیں یہ بھٹکنے نہ پائیں تو اس تمام باتوں کی نگرانی کریں اور ان کی رہنمائی کرتے رہیں لیکن کیونکہ بنی اسرائیل ایک بہتی نافرمان قوم تھی لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ دیکھ کے بہت حیران رہ گئے کہ وہ ان کی جو قوم ان کے پیچھے ایک پچھڑے کی پریشتش اور پوجہ کرنے لگے ہوا تو یوں کہ ان کے ساتھ اساملی جادو کرتا اس نے تمام لوگوں کے سونے کے زیورات جمع کیے تمام خواتین نے اپنے سونے کے زیورات جمع کیے اور اس کو اس نے پکلا کر ایک گائے کی شکل بنا لی اور گائے سے جو ہے وہ جب ہوا گزرتی تھی تو اس کے عجیب سے ایک آواز ہکلتی تھی اور اس نے کہا کہ یہ تمہارا خود ہے اس کی آپ لوگ پریشتش کریں لہذا اور وہ گائے کیسے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اسی سینہ میں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل امین کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے تو ظاہر بات ہے حضرت جبریل امین تو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ساملی نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ قدم زمین پر پڑھ گیا ہے اور جہاں وہ قدم پڑھتے ہیں وہاں ایک سب گھاس اکھ جاتی تو ساملی کیونکہ بہت ہی چلاک آدمی تھا لہذا وہ سمجھ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی فریشتہ ہے جس کے قدم رکھتے ہی زمین پر گھاس اکھ جاتی ہے وہ خاموشی سے تیچھے چلتا تھا اور جتی بھی گھاس اک گئی بھی گو اس نے جمع کرتا کیا اور ایک جگھت اپنے تھیلے میں جمع کر لی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے تو پیچھے اس نے وہی گائے کا جو بچھنا بنایا تھا سونے کا اس کے موہ میں وہ گھاس ڈالی اور کیونکہ وہ ایک جادو کرتا لہذا اس میں سے ایک آواز نکلنا شروع ہوئی اور تمام لوگوں نے اس کی سیلے شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بہت حران ہوا اور انہوں نے بہت غصہ آیا اور حضرت حرون علیہ السلام کو انہوں نے بالوں سے پکڑ کے چیچا اور انہوں نے کہا کہ تم نے میرے پیچھے پونگ میں آپ نے غربان بنا کے لیا تھا یہ آپ نے کیا کیا ان کے پیچھے اور بہت ہی غصے ہوئے اور ان کو پکڑ لیا غربان سے تو حضرت حرون علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اقیلہ بے بس تھا سامرین نے ان سب کو اپنے قابون میں کر دیا تھا لہذا اگر میں انہیں کچھ کہتا ہو سکتا تھا یہ مجھے قتل کر دیتے لہذا میں نے خاموشی اختیار کی لہذا موسیٰ علیہ السلام ہم نے بہت ہی غصے میں جو حضرت کوہیتور کے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت ملی تھی وہ انہوں نے زمین سے زمین سے غصے سے پٹک دیا اور وہ جو 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 گائے اس نے بنائی تھی اس پر لگیا وہ گائے جو تھی وہ دسٹوائی ہوئی اس طرح سے لیکن اس وقت لوگوں کو یہ سمجھ میں کہ ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے توبہ کی معافی مانگی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اپنے جو دیور ہیں یا سونا ہے آپ کہاں رکھیں گے تو میں ان کو فکلا کے ان کی جو اینٹ یا جو سونے کی شکل دے دیتا ہوں تاکہ آپ اور بعد میں میں اس کو واپس کر دوں گا لیکن جب اس نے فکلا کے نکالا تو ایک گائے اس میں سے نکالی اور ہمیں پتہ نہیں تھا ہم بے خبر سے ساملی کے اس بات سے تو انہوں نے تمام لوگوں نے اپنی ایکسکیوز دی اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی اور اس طرح سے وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کو لے کر اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آگے لے کے فلسطین کے طرف روانہ ہوئے اس طرح سے آج ہمارا جیپٹر حضر موسیٰ علیہ السلام جب ریکٹ تھی کراس کر کے سہرہ سینہ میں آئے کوئی پور میں تو ریکٹ کا توفہ انہیں ملا یہاں تک ہم نے پڑا انشاءال اگلے کے لیکچر میں جو بھوک میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہم اس کا دکھر کریں گے شکریہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ موسیقی